موسیقی مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے خواب اور اس کی حقیقت ناظرین ہر انسان خواب ضرور دیکھتا ہے حتاکہ معصوم بچہ بھی خواب دیکھا کرتا ہے خوش رنگ خواب ہوا کرتے ہیں مستقبل کے خواب ہوتے ہیں اور کچھ خواب اس طریقے کے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرہا دیتے ہیں بہرحال خواب کی اگر بات کریں تو خواب رات کی ہم خاموشی میں دیکھتے ہیں تو دن کے اجالوں میں بھی جب ہم کچھ دیر کو آرام کرتے ہیں سو جاتے ہیں پلک چھپکاتے ہیں تب بھی خوابوں کی فصل ہماری آنکھوں میں آباد ہو جایا کرتی ہے لیکن صاحب یہ خواب محض خواب نہیں ہوا کرتے بلکہ ہر خواب کچھ کہتا ہے ہر خواب کا کچھ اشارہ ہوا کرتا ہے ہر خواب کی کچھ تعبیر ہوا کرتی ہے کوئی پیغام ہوا کرتا ہے خوابوں کے تعلق سے ہمارے بہت سارے ناظرین کے ہر روز بہت سارے سوالات ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ملانا صاحب کی رہنمائی وہ حاصل کرتے ہیں لہٰذا اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج کا یہاں موضوع اس کا انتخاب کیا ہے اور ملانا صاحب سپنی بات کا آغاز اس سوال کے ساتھ کریں گے کہ ملانا صاحب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب ایک فطری عمل ہے لیکن حقیقت سے اس کا کتنا رشتہ ہے محترم حضرات اس دنیا میں جو کچھ ہم اپنے آنکھوں سے اپنے جاکتے ہوئے دیکھتے ہیں دنیا صرف اتنی ہی نہیں ہے بہت سارے عالم ہیں بہت ساری کائنات ہیں بہت ساری دنیایں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے وہ بڑی نادانی کا شکار ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں بہت سارے وہ فرشتوں کا ایک نظام ہے جنات کا ایک نظام ہے بہت ساری ارواح کا ایک نظام ہے اس دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی دنیایں خدا پاک نے آواد کر رکھی ہیں ہماری آنکھوں سے اوجن ہیں خواب ایک ایسا جھروکہ ہے جس کے ذریعے خدا پاک ہمیں بہت ساری وہ چیزیں جو ہم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے خدا پاک سوتے میں اس کو دکھا دیتا ہے ہماری روح جو ہے ہم سوتے ہیں لیکن روح نہیں سوتی جی وہ جاگتی رہتی ہے اور بڑے بڑے لمبے خواب بھی نظر آتے ہیں جی 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 بعض ایسے خواب ہم نے کتابوں بھی دیکھیں اور ہمارے بعض ملنے والوں نے ایسے خواب بتائے جی کہ انہوں نے خواب دیکھا جو بارہ سال چلا وہ خواب کے اندر بارہ سال وہ کہیں گیا وہاں رہا کیا کیا ہوا تو ایک عالم ہے جو خدا پاک نے ہمیں دکھانے کے لیے ایک یہ پردہ رکھا ہے یعنی خوابوں کے بھی ایک الہدہ دنیا ہے جس میں ہم دنیا ہے جی لمبے دنیا ہے جس میں ہم مستقبل کو دیکھتے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھ لیتے ہیں ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے پیغامات ہمیں خوابوں کے ذریعے ملتے ہیں قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر ہے حدیث میں خوابوں کا ذکر ہے آپ کو معلوم ہوگا ہم نے پہلے کب یہ ذکر کیا تھا یہ اذان خواب کے ذریعے ہی بتائی گئی تھی جی اس سے حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے جو شعار اسلام ہے وہ خواب کے ذریعے بتایا گیا تو خواب ایک بہت اہم حقیقت ہے جو لوگ خواب کو بالکل غیر اہم سمجھتے ہیں وہ بھی نادانی کا شکا ہے اچھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کیا خواب دیکھے ہیں یا پھر اس کا کوئی اشارے کو محسوس کیا ہے اس پر کچھ عمل کیا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے ہیں اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے معامل یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ اور لوگ جو خواب دیکھتے تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ نے جب پوچھا لوگوں سے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا تو کسی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور پھر آپ نے ایک لمبہ خواب سنایا جس میں یہ ہے کہ دو فرشتے آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو وہ کہاں چلیں تو پھر وہ آسمانوں میں لے کے گئے اور بہت سارے مناظر نظر آتے رہے مجھے وہ پورا خواب سنانا نہیں ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں آگ جلیوی ہے ایک بڑا تنور ہے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو پھر کہیں اور پہنچے ایک نہر دیکھی وہ خون کی نہر تھی وہاں کچھ آدمی نظر آئے حضور نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلو اس طرح سے بہت سارے مناظر نظر آئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نظر آئے ان کے پاس بیٹھے گئے بچے تھے تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے چلو بہت ساری چیزیں دیکھیں پھر انہوں نے واپسی میں ساری چیزوں کے بارے بتایا کہ یہ فلا چیز تھی یہ فلا چیز تھی یہ فلا چیز تھی سارے معاملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خواب بتائے گئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو ہدایت اپنے صاحبزاد اسماعیل کو قربان کرنے کی دی گئی تھی وہ بھی خواب میں دی گئی تھی لیکن انبیاء اکرام کا خواب وہی ہوتا ہے بے شک عام انسانوں کا خواب بھی صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں لیکن انبیاء اکرام کے خواب تمام صحیح ہوتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اور ان کے بیٹے نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس بات کو محسوس کیا جو انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا حالانکہ چھوٹا بچہ ہے بھی وہ چھکا ہے کہ اس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی اللہ میں اقبال نے جو کہا ہے کہ اسماعیل کو ایک اچھا فرزن دھونے کے چیزیں کس سے معلوم ہوئیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خون میں وہ چیز منتقل ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب و خیال کی باتوں میں آپ میری جانوں کو لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہا جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ابباجان وہ کر گزریے وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ ابباجان کا خواب جو ہے وہ عمر الہی ہے خدا کا حکم ہے وہ جس کو پورا کرنا چاہیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خواب دے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب جو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس پر وہ پورے پورے معاملے آگے ہوئے اور بارہ تیرہ سال کا سارا سلسلہ وہ ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خواب تھا جو انہوں نے ابباجان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں جوسف کے مستقبل کی بہت شاندار کہانی بیان کی گئی ہے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنا بیان مت کرنا ورنہ تیرے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے اور وہ ہوا تو یہ ساری چیزیں خواب میں بیان کی گئیں خواب ایک اہم حقیقت ہے یعنی گویا خواب محض خواب نہیں ہے حقیقت سے اس کا گہرہ تعلق ہوتا ہے اور یہ بات جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کلام مجید میں اس کا ذکر ہے احادیث میں اس کا ذکر ہے اور آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں اور وہ بہت اہم مثالیں ہیں کلام پاک میں اس کا واضح طور پر اس کا ذکر ہے لیکن مولانا صاحب اگر ہم عام انسان کی اگر ہم بات کریں تو کیا عام انسان کیلئے بھی خواب ایک پیغام ہوتا ہے بالکل خواب پیغام ہوتا ہے یعنی اس میں مغربی مفقرین نے بھی اس معاملے میں بہت کچھ لکھا ہے فرائد کا نظریہ ہے خواب ایک کتاب ہے اس کی لیکن وہ لوگ جو ہیں گھوم پھر کے ساری چیزیں ان کی اس مادی عالم میں رہ جاتی ہیں نفسیات کا ماہر ہے وہ وہ یہ کہتا ہے کہ آدمی جو خواب دن بر میں جو چیزیں گزرتی ہیں وہ یہ خواب بن کر اس کے حامنے آ جاتی ہیں یہ ایک بہت کل عامیانی سے بات ہے لوگ بھی کہتے ہیں جو دن میں دیکھے وہ سپنے میں دیکھے دن میں جو گزرتا ہے وہ خواب بن کے نظر آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی کو چھیٹرے خواب میں نظر آتے ہیں تو وہ چھیٹرے نظر آنے کو مثلا یہ ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو بہت زیادہ محمد کرتا ہے چاہتا ہے تو وہ خواب میں اس کے آتی رہتی ہے یہ خیالات ہوتے ہیں دن بر کے جو خواب بن کے آ جاتے ہیں کئی مرتبہ ہم میں محسوس ہوتا ہے جو ہم نے دن بر میں کارگوزاریاں کی ہیں اچھی یا بری کئی مرتبہ وہی خواب کی شکل میں آ جاتی ہیں تو وہ کیا حقیقت ہوتی ہے نہیں اس میں جو بات عجیز مصر سے اس کے نجومیوں نے کہی تھی ادغاس احلام یہ خواب و خیال ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ہمیشہ ہر خواب جو ہے خیال محض نہیں ہوتا اور وہ جن میں جو کچھ نظر آیا اس کا عکس نہیں ہوتا بلکہ بعض خواب خدای پاک کی طرف سے اہم اطلاع ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا اراد بیعبد خیرا آتا بہو فی منامی اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے خواب میں ڈاٹتا ہے خواب کے اندر کہتا ہے یہ تم نے کیوں کیا یعنی ایک وارننگ ہے اس کے لیے وارننگ ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں یہ کیوں کیا تم نے وہ کیوں کیا وہ حسرت محانی کا ایک شہر اسے پہلے بھی ہم نے سنایا تھا وہ کہتے ہیں دیکھا جو کبھی گرمِ نظر بزمِ عدو میں دشمن کی محفل میں جو کبھی گرمِ نظر دیکھا دیکھا جو کبھی گرمِ نظر بزمِ عدو میں وہ ڈاٹ گئے مجھ کو برابر سے نکل کے چپکے سے نکلتے ہو گئے کیا ہو رہا ہے یہ کہہ کے اور آگے بڑھ گئے کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور اس کو تنبیح ہو گئی تو خواب میں بھی یہی بات ہے بلکل خدا پاک اسی طرح سے اپنے بندوں کو خواب میں ڈاٹ گا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو سدھر جاؤ سبل جاؤ یہ اللہ تعالی کی ایک مہربانی ہوتی ہے تو خواب میں ہر خواب کو بہت زیادہ اہمیت دینا اور خواب کے بنیاد پر کوئی بنیاد بنانا یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے اب یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا لگے کہ یہ خواب ہے اس سے ہمیں پیغام لینا ہے یہ ہمارے لئے کچھ پیغام ہے کچھ وارننگ ہے اور یہ جو دوسرا خواب ہے یہ محض جو ہم نے دن میں جو ہم نے کچھ کیا ہے اس کا کچھ اکس ہے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عصف علیہ السلام اس کے بہت ماہر بجرے ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر کے بہت ماہر تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر کے بہت اہم عالم تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب سنایا تھا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب سے تقریباً پارہ پندرہ سال کا ایک پورا پروگرام انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا جب وقت آگیا تو میں بتاؤں گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور خواب حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ میرے حجرے میں تین چاند آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا بجان اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا اس کا مطلب بعد میں بتائیں گے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی تدفین اسی حجرے میں ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ عائشہ یہ پہلا چاند ہے تیرے تین چاندوں میں سے اور پھر اس کے بعد جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے اور وہ بھی وہاں دفن ہوئے تو وہ دوسرے چاند وہ خود تھے اور تیسرے چاند حضرت عمر تھے جو ان کے قریب ہی ان کے ذرا پانیتی کی طرف دفن ہوئے تو یعنی تقریباً سوہ دو سال حضرت عبو بکر صدیق کو ملے اور اس خواب کے بعد سے کتنی دن گزرے تھے یا نہیں معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر تقریباً سوہ دو سال کا حضرت عبو بکر صدیق کا دور ہے بارہ سال حضرت عمر کا ہے وہ پورا سلسلہ جو ہے اس ایک خواب کے اندر بیان کر دیا گیا اور انہوں نے سمجھ لیا پورا کیا ہے اسی طرح سے امام جعفر صادق خواب کے بہت اہم عالم گزرے ہیں امام ابن سیرین تابعین میں ہیں بڑے عالم ہیں بہت اجھے محدثین میں ہیں وہ اس بات کے بہت عالم مانے جاتے ہیں عبدالغنی نابلسی اس کے بڑے اہم مصنف ہیں اور بھی بعض لوگوں میں بھی کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں اردو میں بھی ان کے ترجمے ہو چکے ہیں اور بہت ساری زبانوں میں عربی میں فارسی میں بہت اس پر لیکن لٹریچر ہے اور ایک مستقل موضوع ہے یہ یعنی خواب کی تعبیر مکمل کے علم ہے ایک علم ہے لیکن ایک بات یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ جو لوگ تعبیر کے بارے میں جانتے نہ ہوں ان کو اس بارے میں نہیں بولنا چاہیے کبھی کبھی خواب بظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے کوئی آدمی ہمارے اسی پروگرام میں ایک خاتون نے پوچھا تھا شرماتے ہوئے کہ میں نے دیکھا ہے میں اپنے آپ کو بلکل برہنہ ہوں ایک درجی میں جسم پر نہیں ہے اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں خدا نا خاصتہ تو پھر وہ تعبیر اچھی نہیں ہے اس کا مطلب زلدہ تو رسوائی ہے لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور ہم بلکل برہنہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ چیز ہمیں مل جائے گی دنیا کی تلاش میں ہیں تو دنیا مل جائے گی علم کی تلاش میں ہیں تو علم مل جائے گا اور دین کی تلاش میں ہیں تو دین مل جائے گا یعنی خواب محض خواب ہے یہ مصبت ہے یہ منفی ہے اس کا اندازہ ایک عالم کر سکتا ہے جو خواب کے فن کا عالم ہے جو خواب کو بارے میں نہیں جانتا ہے اس کو اندازے سے اٹکل پچو کچھ بات نہیں کہنی چاہیے وہ بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی جو غلط تعبیر دے دی گئی وہی تعبیر بن جاتی ہے اس کی ایک عام آدمی بھی کچھ اندازہ لگا سکتا ہے خواب کا ایک عام آدمی تھوڑا بہت جانتا ہو تو لگا سکتا ہے جو حارون رشید کی بیوی جس کے بارے میں بہت مشہور ہے نہر زبیدہ خدوائی تھی جس نے اس نے خواب دیکھا اس نے ابن سیرین کے پاس باندھی کو بھیجا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا یوں کہنا میں نے دیکھا ہے وہ خواب ذرا شکل کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا وہ خواب یہ تھا کہ زبیدہ جو ہے کسی چورہے پر ہیں اور سب لوگ آ رہے ہیں اور ان سے خدا نہ خواستہ غلط کام کر کے جا رہے ہیں اور بے شمار لوگ آئے ہیں انہوں نے وہ کام کیا ہے اب یہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے وہ اس طرح کی حرکت اس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی کسی سے وہ اس نے کہا تم ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ باندھی ہے جیسے اس نے کہا ایسے وہ چلی گئے اس نے کہا ابن سیرین نے کہا کہ یہ خواب تم دیکھ ہی نہیں سکتی یوں کہا نہیں میں نے دیکھا ہے یوں کہا نہیں تم جھوٹ بول لئی ہو یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا سچائی بتاؤ تو میں اس کی تعبیر بتاؤں اس کو اجازت نہیں تھی اس سے زیادہ کہنی کی وہ واپس آ گئی تو زبیدہ نے کہا کہ جا کے یہ بتاؤ کہ زبیدہ نے حیرون رشید کی بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ دیکھ سکتی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ زبیدہ کے ذریعے خدا پاک کوئی ایسا کام کرائے گا جس سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے بعد ہی اس نے وہ نہر زبیدہ خدوائی جو مکہ مکرمہ میں اس کے نشانات آج بھی ہیں اور ایک عرصے دراز تک اس سے لوگوں نے فیض اٹھایا اور ایسے علاقے میں نہر خدوائی جہاں پانی کی بہت پریشانی تھی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خواب کا جو عالم ہے وہ خواب کی صحیح پکڑ رکھتا ہے اور خواب کی جو تعبیر ہے ایک عالم سے ہی لینی چاہیے جو کہ یہ خواب کا ماہر ہے عالم نہیں جو خواب کی تعبیر کا فن جانتا ہوں ورنہ ایسے ہم نے نمونے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے ایک شہر کی میں اس کا نام نہیں لوں گا اس شہر کی بڑی مجید کے امام صاحب تھے ان سے جا کے ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری بیوی کا کسی سے تعلق ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے جا کے دیکھ بھال کرو پوچھتاچ کرو وہ جانتے تھے نہیں بیچارے انہوں نے جب یہ کہا تو وہ جا کے انہوں نے پوچھتاچ کی بتا تیرا کس سے تعلق ہے کیا معاملہ ہے کیا چکر ہے فون مون چیک کیے اس نے کہا کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں وہ گوان آجمی تھا اس نے وارپیٹ شروع کر دی اس بھی برابر میں تھی اس لڑکی کے بھائی وائی آگئے وہ اپنی بہن کو پھٹتے ہوئے دیکھا اس نے تو وہ اس سے بھیڑ گئے اب دونوں خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا پھر ہمارے ایک ملنے والے اس مسجد و نواز پڑھنے کے لیے اتفاق سے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ وہ جھگڑا پھر وہاں آیا کہ کیا بات ہوئی ہے تو امام صاحب کے پاس وہ سارے لوگ آئے وہاں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا میں ابھی فون پر بات کر آتا ہوں انہوں نے فون پر میری بات کرائی مسجد انہوں نے کہا میں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے یہ کہ اپنی جو کام ان کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی اور کاروار کی تلاش میں ہیں اور ان سے کہو کہ وہ کام ان کا بننے کی وہ امید ہے انہوں نے کہا ہم دوسرے کام کی تلاش میں تو ہوں اور کچھ امید بھی بن رہی ہے میں نے کہا بس یہ ہی ہے اور دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا وہ انہوں نے سپیکر کھول کے وہ خواب وہ تعبیر انہوں سب کو سنوائی اس وقت وہ جھگڑا تو ختم ہو گیا لیکن امام صاحب کے پر آفت آگئی انہوں نے کہا جواب تعبیر جانتے نہیں تو بولے کیوں صحیح تو جو آدمی جانتا نہ ہو کسی بھی معاملے میں جو جانتا نہ ہو میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں کسی بارے میں دوا بتانے لگوں مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا یا کوئی عالم نہیں ہے وہ بتا دے ہاں تیری نماز ہو گئی تیری نماز نہیں ہوئی وغیرہ تو جو مسئلہ جو نہیں جانتا اس کو نہیں بولنا چاہیے اس لئے تعبیر کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے اور خواب کی تفصیل کیا ہر ایک کو بتا دینی مناسب ہے نہیں خواب ہر ایک کو سنانے بھی نہیں چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواب کی ظاہری شکل دیکھ کے وہ کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں اس لئے حدیث شریف میں بھی اس بات کی ممانت کی گئی ہے کہ جو تمہارا ہمدرد ہے اسی کے سامنے خواب بیان کرو بعض ایسے راز ہوتے ہیں اور ایک آدمی خواب کی تعبیر جانتا ہے اس کے سامنے راز فاش ہو گیا جی حال کہ اس کو ہی نہیں بتانا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے اسے خواب بتایا اور اس نے اس سے تعبیر اس کی سمجھ لی اور جو راز خدا پاک کو چھپانا تھا جی اور جو چھپکے سے تمہارے کان میں ایک بات کہی گئی تھی وہ تم نے خودی فاش کر کے دوسرے کو بتا دی اس کو بتانا نقصان ہو گیا جی تو اس لئے خواب جو ہے ہمیشہ ایک مخلص سمجھدار آدمی تو تعبیر کے بارے میں واقفیت برکتا ہو اسی کو بتانا چاہیے اور بعض خوابوں میں اسی پروگرام میں کئی سال پہلے ہیں ایک صاحب نے خواب دیکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی بات فرمائی اور اس سے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بات کسی کو بتانا مت اس نے اپنے والد کو بتائی پوری بات بتا دی وہ والد نے ہم سے فون پہ پوچھ لیا میں نے کہا کہ ایک تو غلطی آپ کے بیٹے نے کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہدایت دی تھی کہ یہ بات کسی کو مت بتانا اس نے آپ کو بتا یہ غلطی ہوئی اور آپ نے ہمیں سنا کر لاکھوں انسانوں کو سنا دی لہذا یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی ہدایت کی جائے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے اس لئے کہ وہ مقام صدق ہے سچائی کے دنیا ہے وہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے البتہ اتنی بات سمجھنا ضروری ہے کہ بعض خواب جو ہیں واقعیتاً ادغاس و احلام اور خواب و خیال ہوتے ہیں اس لئے ہر خواب کو ہم وہ اہمیت نہیں دے سکتے اس کو خواب کی تعبیر کے اصول سے جانچنا پڑتا ہے کہ یہ خواب و خیال ہے اور اس کے لئے ماہر کا مدد لینی چاہیے ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے مانا صاحب بہت یہ تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ تعالی اس پر ہم اپنی باتوں سلسلہ جاری رکھیں گا اندہ شمارے میں بھی کالرز منتظر ہیں سالار صاحب اور خدیجہ صاحبہ اپنے اپنے سوالات کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سالار صاحب خیر مقتب آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں السلام علیکم بتائیں سالار صاحب کیا سوال ہے کیا جانا چاہتے ہیں سر سوال دو ہے دونوں خواب کے خواب سے تعلق رکھتے ہیں فرمائیں سالہ سوال تو یہ ہے سر کہ جیسے خواب میں ہم اپنے کو اور اپنے خریدی اپنے فائمیلی میں سے کسی کو چھوٹ کھاتے ہوا دیکھتے ہیں یا خون نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے کیا سمجھے دوسرا سوال یہ ہے سر خواب میں ہم کبھی کوئی چیز حرام کر لیتے ہیں اور دن میں ہمارے وہی خیال آتا ہے تو ہم تو خواب کی تو چھوٹ ہو جائیں گی شاید نہیں رہا ایسا انداز آئے لیکن بہت شکریہ آپ کے دونوں سوالات ہم نے نوٹ کر لی ہیں بہن خدیجہ کی طرف ہم جائیں گے ان کا سوال شامل کریں گے خیر مقتم آپ کا خدیجہ شاہر بہت دی اسلام علیکم والیکم السلام بہن سوال پوچھیں جی کل بھی میں نے فون کیا تھا لیکن میرا ایک سوال رہ گیا تھا فرمائیں یہ سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم مزاک میں جھوٹ بول جاتے ہیں اور تھوڑے دیر کے بعد سامنے والے فرق سے یہ کہتے ہیں ارے یہ تو میں نے مزاک کیا تھا تو اس طرح کے جھوٹ پر کیا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب نے ایک بار کچھ کتابوں کے نام بتائے تھے جس میں استاد کو کیسا ہونا چاہیے شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے والدوں اور بچوں کی تربیت کے بارے میں کتابوں کے نام بتائے تھے تو میری گزارش ہے کہ ایک بار یہ نام بتا دیں بہت شکریہ بہن دونوں سوالات ہم نے آپ کے بھی نوٹ کر لی ہیں عشرت اور قوسر اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں ان کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں خیر مقتم آپ کا عشرت صاحبہ سوال پوچھیں ہاں ہی لو میں بول رہی تھی نا میرے لڑکی ہے اتھارت صاحبہ کی ہے وہ ایک کلاس میں پڑ رہی ہے بہت پہنے میں کمجور ہے پھیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور ابھی جو ہے نا ساتھ سنگھت کا وجہ سے پیار محبت لڑکوں کے سکر میں پڑ رہی کوئی ایسا دعا بتا دیا کس کلاس میں آٹھمی میں ہیں آٹھ کلاس میں پڑ رہی ہے اور ایک لڑکا ہے میرا چھوٹا وہ دعا دنور بہت یہ کرتا ہے تو تھوڑا مطلب میں بہت زیادہ سوال بہت ایسا کرنا چاہتا ہی حرکت کے جیسے وہ کرتا ہے کوئی ایسا دعا بتا دیتے نا جس کے لیے وہ لڑکا بھی سوال بیٹے کی طالعوں سے کام کرنا نہیں چاہتا ہے پڑھائی تو کیا نہیں پڑھائی نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لی ہیں کوثر صاحب آپ فرمائے آپ کا سوال کیا ہے والی اکم السلام فرمائے کیا جانا چاہتے ہیں بہن ہم کرائی کے گھر میں رہتے ہیں اور ہمارے کوئی دھر کی دھر کی ذاتیہ مکان ہو جائے اس کے لیے بہت شکریہ بہن اور اپنی بات کا آغاز ہم یہی سے کرتے ہیں اور دوسرا سوال ہی ہے کہ ہمارے سسرے کے پلوٹ ہے تو وہ دوسرے بھائیوں کو سب کی پوئیشن اچھی ہے تو ہم لوگ کیا مل سکتا ہے کیا وہ جی مران صاحب دوسرے سوال کے ساتھ دیکھئے حصہ تو جس طرح جتنا بنتا ہے وہ ہی ملنا چاہیے کسی چار بھائی ہیں اور چار میں سے تین نے اپنی محنس سے اپنے کاربار اچھے کر لیے تو باپ کی میراس میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کو زیادہ دے دیے جائے جس کا جتنا حصہ بن رہا ہے جو قرن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ملے گا یعنی شرن جو حصہ بنتا ہے وہ ہی ملے گا جس کا مقرر ہے وہ ہی ملے گا آپ اپنے کام کے لیے کوشش بڑھا دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا بڑھا دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رضا کو زیادہ پڑھا کیجئے وہ اپنا ہے ورنہ حصہ جس کا جو مقرر شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے اسے مطمئن بھی ہونا چاہیے اسی پر راضی رہنا چاہیے حالات کمزور ہیں تو اللہ کی مرضی خوشحالی ہے تو اس کا شکر بے شک ان کا پہلا سوال اپنا گھر ہو جائے اس کے لیے کوئے دعا انہوں نے جانے چاہیے ہیں دیکھئے ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو بھی حالانکہ اس مفہوم میں نہیں ہے وہ لیکن یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے علاہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اس بات کے لیے بے چین نہ رہیے کہ آپ کا ذاتی گھر ہی ہو کراہ کے مکان اگر دے رہا ہے پروردگار اسی مگزارہ کرتے رہیے اور اس کے لیے کوشش جاری رکھیے بے چین نہ ہوئیے بے شک بے شک یہ دو کول اور اور ہیں ان سے بات کرتے ہیں فاطمہ صاحبہ ہیں اور ہینا صاحبہ ہیں خیر مختم آپ کا فاطمہ صاحبہ سوال پوچھیں السلام علیکم علیکم السلام فرمائے میرے بچی کے لیے رسطہ آیا تھا ہی چھو تو میں اکتر خواہ رہا کے نماز دی پڑھی مئن تو سا بشارت ہوئی میرے کو اچھا نماز کے لیے کوئی جارے جاتا دکھا دوسرے دینے کے داری والے ہے حضرت دھار کے لیے سے دھڑے والے دکھے تو پھر بھی میرا دل نہیں مانا فر بھی اللہ سے دعا کر کے ایک رات سو گئی مئن سو گئی تو پھر اچھا خات بکھا ایک سام ہے اور اس کو ایسا پیس میں آرہا ہم لوگوں کے اس کو ختم کر دیا ہے اس سام کو مانسہب یہ خواب آپ تک پہنچا ہے سام دکھائے رونے اور بزرگ کا جو واقعہ پورا ذہن میں رکھی گا ہینا صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سوال کی طرف آئیں گے ہینا صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں جی اسلام علیکم فرمائیے کیا سوال ہے جی میرا خواب سے تعلق سوال ہے میں نے خواب میں بکرا دیکھتی ہوں بکرا دو بکرا میں نے پھر کل دیکھا دو بکرے ہیں اس کو میری امی نے پھیک کر پانی پلایا ہے ایک تھوڑ سے صاف ہے اچھے ہیں اور ایک گنبے گنبے مطلب لمبے لمبے بال ہیں مطلب صاف نہیں ملکل آپ کا خواب ہم تک موج گیا ہے لیکن ہم فاطمہ صاحبہ کے خواب کے ساتھ آغاز کریں گے خواب میں انہوں نے نماز کے تعلق سے خواب دیکھا ہے بزرگ کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور صاحب دیکھا ہے اور اس کو انہوں نے مار دیا ہے دیکھئے استخاری کی نماز کا ذکر کیا ہے انہوں نے استخاری کی نماز پڑھی تھی پھر اس کے بعد دیکھا اور وہ جو بزرگ نظر آئے ہیں وہ نظر آنا تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا نہیں کہا یا واضح نہیں ہوا لیکن وہ صاحب جو دیکھا ہے انہوں نے اور پھر انہوں نے اس کو مار دیا ہے یہ اچھی علامت ہے پھر بھی آپ دو دو رکعات کر کے چار رکات نماز پناہ پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے اور کچھ صدقہ نکال دیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہینہ صاحبہ کا خواب جو بکرے کا ہے کہ بکرے اکثر اور بیشتر وہ دیکھتی ہیں آپ غور کیجئے اگر آپ نے آپ کی امین ہے ابو نے کسی نے کوئی بکرہ راہ خدا میں قربان کرنا بولا ہے تو اس کو یاد کر کے اس کو پورا کیجئے اور کچھ نہ کچھ صدقہ تو نکال ہی دیجئے سالر صاحب کبھی خواب کے تعلق سے ہی ہے ہمارا آج کا موضوع خواب کی تعلق سے ہے تو کئی سارے سوالات ہمارے پاس اسی موضوع سے ہیں تو ان کا خواب اب تک ہے ایک تو خواب انہوں نے یہ دیکھا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں ہم کوئی چیز گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں اور صبح اٹھنے کے بعد دیکھا ہے اگر کوئی گناہ کر بھی لیا خواب میں اس کی تو کوئی پکر نہیں ہے لیکن صبح اٹھنے کے بعد اگر ایسا کام کرنے کا خیال آیا تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح آپ جو کرنے والے ہیں اس کو خدا پاک خواب میں بتا دیتا ہے کہ خدا نخواستہ تم صبح یہ حرکت کروگے اس سے پرہیز کرلو یہ مقصد ہوتا ہے اس کا ایک تو خواب ایک طرح سے وارننگ ہے یہ ان کا دوسرا ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو زخمی دیکھتے ہیں یہ جو ہم زخمی دیکھتے ہیں تو خدا نخواستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے وہ تمام چیزیں جو ہم بتایا کرتے ہیں بائیں طرف تھوڑکارنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھنا کروڑ بدلنا یہ سب کام کر لیجئے اور اٹھنے کے بعد نماز پناہ پڑھ لیجئے اور کچھ صدقہ کر دیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس کے مزیر اثرات ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالی خدیجہ صاحبہ کا سوال ہے پہلا سوال تو ان کا یہی ہے کہ استاد اور والدین کے تعلق سے کسی کتاب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ جانا چاہتی ہیں دیکھئے آپ کسی ایسی مارکر میں جائے جہاں اردو کتابیں ملتی ہیں اور ان سے کہیے کہ تعلیم و تربیت کے موضوع پر کوئی کتاب ہو تو وہ دے دی گئے اردو میں کافی زخیم کتاب ہے یہ اگر میں نہیں معلوم کہاں سے بول نہیں ہے یہ اگر یہ جامعہ مسجد دلی میں اردو بازار میں جائیں تو وہاں یہ کتاب مل جائے گی ان کا دوسرا سوال بھی ہم لے لیتے ہیں مزاق میں اگر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یہ بات کل آ چکی تھی ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا اور ہم نے مثال بھی دی تھی جھوٹ بولنا چاہے مزاق میں ہو یا حقیقت میں ہو وہ گناہ ہے بری بات ہے اور میں نے یہ بات بھی مثال دی تھی کہ مزاق مزاق میں کوئی آدمی کسی کو اگر زہر کھلا دے یا خود بھی زہر کھا لے کہ چلو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور میں کھا لیتا ہوں یہ کہہ کے تو زہر اپنا کام ضرور کرے گا صحیح بار اس لیے جھوٹ سے پرید کرنا چاہیے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ایسے حالات میں ایک طریقہ اختیار کیا ہے کبھی جنگ کے حالات رہتی تھے ہر طرف دشمن تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ پچھم کی طرف جانا ہے تو آپ فرماتے تھے کہ ہمیں پورپ کی طرف جانا ہے اور صبح جب اٹھے اور لشکر تیار کیا تو پورپ کی طرف تھوڑے سے چلے تاکہ بعد جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے بعد گھوم کے پچھم کی طرف چلے گئے اس سے یہ ہوتا تھا کہ دشمن جو ہے ادھر والوں کو سب کو باخبر کر دیتے تھے کہ تمہارے علاقے میں آنا ہو رہا ہے یہ کرو وہ کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پورپ کی طرف چلے اور آگے جان کے گھوم کے پچھم کی طرف چلے گئے تو یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو اور یہ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہے جی بہت شکریہ ہینہ صاحبہ سے بات کریں گے ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد ہم زینہ صاحبہ کا سوال بھی شامل کریں گے خیر مختم آپ کا ہینہ صاحبہ سوال پوچھئے علوہ السلام علیکم علیکم السلام باب عز بلند اپنی بات کہیے کچھ خواب کی تعریف پوچھ رہی تھی میں نے ایک ہفتہ میں دہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میرے فادر اور میری سسٹر سسٹر کر رہی ہیں اور وہ سسٹر ہماری دیمار ہیں والد اور بہن کیا کر رہے ہیں ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک مچھلی آئی اور وہ اتنا بڑا کاٹا اس میں لگتیا ہم اس میں پریشان ہیں اور اس میں نکار میں بارے تو سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں اور ہم نے کل خواب دیکھا ایک ہی خواب بدائی بہن ایک ہی خواب چونکہ یہ خواب ذہن سے نکل جاتا ہے تو خواب کا مطلب بدل سکتا ہے تعبیر بدل سکتی ہے اس کا پیغام بدل سکتا ہے لہٰذا ایک خواب ہی کافی ہے بہن زینت سے ہم آپ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیا جانا چاہتی ہیں مولانا صاحبہ آپ کو بھی اتنا مولانا صاحبہ رحمت اللہ ورکاتہ زی شان کی ہمارے ہتیلی میں سراخ ہو گیا ہتیلی میں سراخ نظر آیا ہتیلی میں سراخ ہو گیا تو ایسا دیکھے تو ہتیلی میں بلیٹ نظر آیا خون نظر آیا یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے شکریہ بہن آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے اور نام کے معنی آپ جانا چاہتی وہ بھی تمام ناظرین صاحبہ یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک خواب ہی ہم تک پہنچ جائیں تاکہ اس کی تعبیر اس کا پیغام آپ تک بلکل بہت تسلی سے پہنچ سکے چونکہ خواب کے تعلق سے یہ ہے کہ بڑی بات ہوتی ہے اور وہ ذہن میں رکھنا اس میں ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو تعبیر بھی اس تعلق سے بدل سکتی ہے جی مولانا صاحب تعبیر کے بارے میں دیکھ یہ ہاتھ جو ہے وہ خواب میں طاقت کا علامت ہوتی ہے تو اس میں سراخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وسائل اور آپ کی جو طاقت ہے یا آپ کے آمدنی کے جو ذرائع ہیں اس میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ دو دو رکعات کر کے چار رکعات نواد پناہ پڑھ لیجے اور کچھ صدقہ کر دیجے کم ات کم دو سو دھائی سو روپے ہیں جو آپ کے حالات ہوں اور کسی بہت ضرورت مند کو چپ چاپ دیجے انشاءاللہ تعالی اس کو نقصان نہیں ہوگا یہ خواب دکھانے کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کے یہ ہوتا ہے کہ بندے یہ پریشانی آئے رہی ہے اس کا بندوست کر لے ایک طرح سے یہ وارننگ ہوتی ہے وارننگ ہوتی ہے ریڈ لائٹ ہوتی ہے یہاں سے سامنے ریڈ لائٹ ہے دوسری طرف کا ٹریفک چلا ہے تم در احتیاط سے چھو احتیاط ہے ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں ریحانہ صاحبہ ہیں اور نصار پاشا صاحب ہیں ریحانہ صاحبہ فرمائیں السلام علیکم واریکم السلام کیا جانا چاہتی ہے ہماری بچی ہیں تو کام سندھی نہیں ہمارا فسرال سے گھر میں بیٹھی بھی ہے اور فسرال میں ٹھیک نہیں بھی تھی تو دماغ کام نہیں کرتا ماتے پینشن آتا اس کو پاگل چالے کرتے زیادہ تکلیت دیئے مارے فورس کرے تو اس کو اور یہاں پہ بھی کام نہیں کرتی سنتی نہیں بہت شکریہ بہت آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ گا اس کا مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں نصار پاشا صاحب خیر مرتم آپ کا سوال پوچھئے مالیکم السلام دیکھ کا نام کا مطلب جاننا تھا نام بتائیں نومان حسین نومان نومان حسین ریما ارم ریما ارم ارم ٹھیک ہے بہت شکریہ مارا صاحب ہم ریحانہ صاحبہ کی سوال کے ساتھ آغاز کرتے ہیں بیٹی کہنا نہیں سنتی ان کے سوال کا ایک حصہ یہ ہے دوسرا ہی کہ سسرال میں ٹھیک نہیں رہتی ہے اچھا برطاو نہیں کرتی میں کے میں آنے کے بعد بھی اس کا مدلو یہ ہے کہ انہوں نے جو سچائی تھی وہ بیان کرتی بلکل صحیح صرف سسرال والوں پر الزام نہیں دیا بلکہ ان کی بچی جو ہے وہ شاید دماغی طور پر کچھ کمزور ہے جو ان کی بات بھی نہیں سنتی سسرال میں بھی نہیں سنتی ہوگی اسی وجہ سے وہاں مقبول نہیں ہوئی اچھے برے کا امتیاز نہیں کر با رہی ہے تو اس کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کچھ دماغی طور پر یہ بچی کمزور ہے آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے نمازِ توبہ پڑھا کیجئے نمازِ حاجت پڑھ کے دعا کیا کیجئے اور صبح شام سات سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر پانی پہ یا کسی چیز پہ دم کر کے وہ ان کو پلائیں اور بچی جب ذرا ٹھیک حالت میں ہو تو اس کو بھی سمجھائیے کہ تم سمجھنی کی کوشش کیا کرو نماز پڑھ کے وہ بھی اللہ تعالی سے دعا کریں کچھ دن ایسا کروگی تو امید ہے اس کا ذہن صحیح کام کرے گا پھر اس کے بعد سسرال میں بھی وہ مقبول ہو جائے انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے مولانا صاحب حینا صاحبہ کا خواب کی طرف آپ کا لے جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ والد اور بہن بیمار رہتے ہیں اور مچھلی نے کٹ لیا ہے اور جس کا کانٹا نکالتے وقت خون نکلا ہے کوئی اس طرح کا انہوں نے ذکری کیا دیکھیں مچھلی جو ہے وہ آمدری کا ذریعہ ہوتا ہے دولت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ان کے پیر میں جو تکلیف پہنچی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ان کے کاروبار میں ہی کوئی ایسی چیز پیدا ہو رہی ہے جو ان کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ان کو کوئی صدقہ کرنا چاہیے اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پریشانی ان کی ختم ہو جائے گی دو کال اور اور ہماری فون لائن پر منتظر ہیں بشیر و نیسا صاحبہ ہیں اور ہینا صاحبہ ہیں بشیر و نیسا صاحبہ سوال پوچھیں کیا جانا چاہتی ہیں جو اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیں آئے دیکھ سیب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن اور سوال پوچھیں ہلو جی جی فرمائے ہماری طرف سے بولانہ صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام شکریہ والیکم السلام بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہن آپ نے پروگرام جاری رکھے بہت سارے لوگوں کو پیدا ہوا انشاءاللہ اور ہم نے بھی بہت باتوں پر عمل کیا انشاءاللہ اور میں نے اور میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دو بکرے زبا کیے زبا کیے خواب میں دو بکرے زبا کیے ٹھیک ہے آچری آپ کا خواب ہم تک آگیا ہماری صاحب خواب جو مفہوم ہے وہ اس کا ہم تک پہنچ گیا ہے اگر آپ کے حالات سادگار ہوں اللہ تعالیٰ آسان کرے تو دو بکرے آپ زبا کر کے اللہ نام کے اور اس کا گوش تقسیم کر دیجئے صدقے کا نہیں ہوں گے یہ اللہ نام کے ہوں گے کوئی بھی کھا سکتا ہے اس میں خوشحال امیر غریب کسی کو بھی دے سکتے ہیں اگر دو نہ کر سکے تو ایک کر دیجئے لیکن اس کی ہدایت یہی ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے ایک کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں شبینہ صاحبہ فرمائے شبینہ صاحبہ کیا جانا چاہتی ہیں ہلو جی شبینہ صاحبہ خیر مختم آپ کا سوال پوچھئے جی بھائی جن میرے سوال یہ ہے کہ میں اکثر نہ بھائی جن تین طرح سے خواب نظر آتے ہیں ایک تو ہم خواب میں ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی ایک تو بھائی جن ہمیں خواب تین طرح خواب نظر آتے ہیں ایک تو میں اکثر خواب میں اپنے آپ کو ہی اس کی دنوں میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ہمیں اکثر کالی چیزیں نظر آتی ہیں خونسوہ چیزیں کالی نظر آتی ہیں بہن آرام سے ہم تک آپ کی بات پہنچنی چاہیے پہلا خواب بتائیے کہ پہلے خواب میں کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو خواب میں سراباجر میں اکثر کالی اور خونسوہ چیزیں نظر آتی ہیں دوسرا خواب میں ہم اکثر کالی اور خونسوہ چیزیں نظر آتی ہیں ایک خواہب میں اکثر ہم اپنے آپ کو حید کی دنوں میں دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خواہب کے مفہوم ہم تک پہنچ گئے ہیں جی ملان صاحب دیکھئے بہت شکریہ دنوں میں دیکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پاکی صافی کے صفائی کے معاملے میں کچھ کوتائی کر رہی ہیں پاک صاف رہنی کی کوشش کیجئے برطن کپڑے جسم جی گھر کا سہن سب چیزیں صاف سترہ رکھنے کی کوشش کیجئے یہی پیغام ہے اور دوسرا جو بہنوں کے بارے میں کیا کہا انہوں نے انہوں نے خوبصورت اپنے آپ کو دیکھا یہ بھی بتایا ہے وہ چیز دیکھتی ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمار کر اور صاف سترہ رکھنے کی کوشش کیجئے انشاء اللہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا خوبصورت چیزیں میں نظر آتی ہیں ان کو انہوں نے وہ اچھی علامت ہے بہت شکریہ نصار صاحب کا سوال ہے نصار پاشا صاحب کا انہوں نے دو ناموں کے معنی مانے جانے چاہے ہیں ایک تو نومان حسین اور دوسرا ریمہ ارم دیکھئے نومان تو اچھا نام ہے یہ نون این میم جو ہے نعمت ہوتی ہے اس سے جو بھی لفظ بنایا جائے گا وہ اچھا ہوگا اور نومان حضرت امام گونیفہ رحمت اللہ کا نام بھی ہے تو یہ نام ٹھیک ہے نومان اور یہ کیا ارم جو بنایا ہے بتایا ہے انہوں نے ارم تو ٹھیک ہے باقی اس سے پہلے جو ریمہ ارم ریمہ جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبان کا لفظ ہے کیا مفہوم ہے اس کا لیکن صرف اگر ارم ہو تو مناسب ہے ارم ہو تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دو کالر ہیں درکشاہ صاحبہ ہیں اور نازیہ صاحبہ ہیں درکشاہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تو پہنچا دیجئے السلام علیکم علیکم السلام خیر مغنم ویتر کی نماز کیسا پڑھتے ہو بتاؤ مولانا سے بولنا اور ہم نے خواب میں دیکھے ہمارے آدمی ہیں تو ہمارے آدمی کے دوست ہے تو ہم کو دو تھی نام مل رہے اور ہم نے عام لے لیا ہے ہم کیل رہے دو چیز کیوں لے ایک ہی لینا تھا اور گھر میں آئے تو ایک کیلہ پڑا کا دکھ رہا اور ہم تھیلی میں دو طراز لے کے جا رہے گاؤ کو کھانے کے راستے اور اوبرت چاول کے اوپر بہاری کے پیاس رکھی ہوئی ہے اور وہ ہم نے بعد میں نکال کے ٹھیک دی ٹھیک ہے بہن بہن نازیہ آپ بتائیں فرمائیں خیر مقدم آپ کا السلام علیکم و علیکم السلام مولانا جیسے السلام و علیکم السلام بہن نازیہ فرمائیں نماز حاجی جو بتاتے ہیں نماز پنہا پہلے تو کونٹی پڑھنی چاہیی پہلے نماز توبہ پڑھنی چاہیی ہے ابھی نماز پنہا اس کے بعد نماز حاجی کے بہت شکریہ جی مران صاحب نازیہ صاحبہ کا ایک مرتبہ پھر آپ وضاحت کے ساتھ فرما دیں کہ تسلسل کس طریقے سے قائم رکھیں دونوں نمازوں کا کوئی سی بھی نماز کیسے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ پہلے نماز توبہ پھر نماز پنہ پھر نماز حاجیت یہ ترتیب بہتر ہوگی درخشہ صاحبہ کا سوال وطرے کی نماز کے تعلق سے ہے وطرے کی نماز کیسے پڑھنا جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں ویسے یہ نماز پڑھی جاتی ہے وطرے کی بھی آخری رکعت میں سور فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد وہ پڑھتے ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وہ یاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ دوسری چیزوں سے کام چلاتے رہتے ہیں لیکن وہ مستقل کام نہیں ہیں بلکہ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے اور جب تک نہ ہو تو کوئی دوسری دعا ربنا آتینا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں ان کا دوسرا خواب کے تعلق سے سوال ہے خواب میں شوہر نے عام پیاز کئی طریقے کی انہوں نے چیزوں کا ذکر کیا ہے تو یہ خواب کس طرف اشارہ ہے کیا پیغام ہے اچھی چیزیں ہیں پیاغ بھی جمع شدہ مال ہے عام بھی پھل ہے اچھی چیزیں یہ جو کچھ دیکھا ہے انہوں نے سب ٹھیک ہے اب بہت اہم سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں عشر صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے آہ بیٹی کے تعلق سے ہماری بہت ساری بچیاں ہیں نوجوان بچیاں ہیں ان کا جو جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے پہلے اس موضوع کو میں لکھر آتا ہوں ماشاءاللہ اٹھارہ برس کی عمر ہے ان کی آٹھ میں درجے میں وہ آہ پڑھتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے آہ تعلق کیونہ نے بات کہی ہے تو یہ ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کیلئے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے مانا صاحب دیکھیں یہ بیماری یہ مسئلہ جو ہے صرف ان کا نہیں ہے بہت سارے گھروں کا یہ مسئلہ ہے جی جی یہ تعلیم کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے کیسے اپنے بچوں کو اور مخلوق تعلیم کے ساتھ یہ چیز لازمی ہے جو لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ رہیں گے آنا جانا ہوگا تو یہ تعلق پیدا ہونے فطری چیز ہے اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے بچوں کو اس کے نقصانات بتائے جائیں اور وقت بے وقت ان کو غائب نہ ہونے دیا جائے سکول کالیج میں جتنا ٹائم جتنا وقت آنا چاہیے اس سے دیر نہ ہو اس پہ نظر رکھئے اور خدا نہ خواستہ اس طرح کا معاملہ اگر بن جائے تو اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے ساتھ میں پارے میں سورہ مائدہ پانچ نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر سو ہے اور وہ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے اس میں دو جگہ خبیس خبیس کا لفظ آتا ہے دوسرے خبیس کے اوپر ایک جیم کا نشان ہے چھوڑنا تھا قل لا يستوی الخبیس والطیب ولو آجبکہ قسرت الخبیس یہ آیت اتنی یہی تک یہ سو نمبر آیت ہے سورہ مائدہ پانچ نمبر کی سورت ساتھ میں پارہ ہے یہ صبح شام کم اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمارے بچوں بچیوں کو اس طرح کی گندگی سے محفوظ فرمائے اور ایک چیز اور ہے مالان صاحب ہم اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ ہمیں رکھنا چاہیے جو دینی تعلیم ہے چاہے دس منٹ کے لیے ہو پندرہ منٹ کے لیے ہو ایک وقت کا انتخاب کرنے اور اس وقت میں گھر کے تمام لوگ سارے افراد میں بیٹھیں اور وہ پڑھیں جو معلومات اس میں ہوتی ہیں صرف وہی مقصد نہیں ایک دینی محفل جو ہوتی ہے جو چیز اس کے اندر آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں بچوں کو وہ جو معلوم ہوگا وہ تو ہوگا ہی لیکن یہ مجلس جو ہے اس کے اوپر جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ بہت سارے گندگیوں سے بچاتے ہیں اور پہلے گھر کے بڑے لوگ ان کی اصلاح بھی ہونا بہت ضروری ہے تب ہی بچوں پر اس کا مصبت اثر ہوتا ہے رزوانہ صاحبہ سے بات کریں گے ہماری فور نائن پر رہیں بتائیں بہن کیا سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام باب عز بلند اپنی بات کہیں خواب دیکھا تھا چاند دیکھا تھا بہت خوبصورت چاند دیکھا تھا اور اس کے نیتے نہر رہی تھی تو وہ نہر اتنی بیٹ نہیں تھی بٹ میں اس کے اس کے امیدوب رہی تھی وہ میں نے خواب میں دیکھا تھا ٹھیک ہے بہن یہ خواب آپ کا ہم تک مہنچ گیا ہے وسیم صاحب ہماری فور نائن پر آ چکے ہیں ان کا سوال بھی ہم شامل کرتے ہیں وسیم صاحب فرمائیں کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا خواب یہ ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے ہمارے گھر میں اندھیرہ ہے اور میں اپنے گھر میں روشنی کرنے کی نہیں ہے بیٹرہ جو ہوتے ہیں انویٹر کے اس کا تار جوڑ رہا ہوں اس طرح میں نے اس کا تار جوڑا ہے بہت تیز دھماکہ ہوائے گا ہوں پھاک سے اور میری آنکھ کھل گئی رہا تھی اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ میری بیوی بہت خوبصورتیں ہیں ماشاءاللہ لیکن میں ان کی طرف مائن نہیں ہوتا میرا دہن دوسری عورتوں کی طرف دوسری لڑکیوں کی طرف جاتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے انکشاہ میرا دہن پس 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 پنی کی طرف جائے میں کسی اور کو نہ دیکھوں میرا دل کبھی کسی اور کی طرف نہ جائے آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی بیوی کے لئے محبت ہے اور آپ نے جو کمی ہے اس کا انکشاہ بھی کیا ہے یہ بہت خوشائند بات ہے مانو صاحب ان کا کہنا یہ ہے دوسرے سوال سے ہم بیوی بیوی کا آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بہت خوبصورت مجھے بیوی دی ہے لیکن بیوی کی طرف مائل نہ ہو کر کے میں دوسری خواتین کی طرف مائل ہوتا ہوں اللہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی طرف لے آئے یہی جو دعا ابھی تھوڑے دیر پہلے ہم نے بتائی ہے جو آیت سورہ مائدہ کی پانچ نمبر کی سورت ہے اس کی آیت نمبر سو ہے اتنی آیت جو ہے تقریباً آدھی آیت ہے یہ یہ آیت صبح شام یہ کم ات کم اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں انہیں چونکہ خود احساس ہے کہ یہ غلط ہے تو اس سے بچنا ان کا انشاءاللہ آسان ہوگا اچھا انہوں نے دوسرا ایک سوال جو خواب کے تعلق سے ہے کہ گھر میں اندھیرہ ہے اور روشنی ہاں اندھیرہ جو ہے وہ خدا نخواستہ بدعملی دینی کوتاہی کی طرف علامت ہوتی ہے اور یہ جو انہوں نے تار جوڑنے کی کوشش کیا اس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا اس کا میسیج یہ ہے اس کی وارننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا نخواستہ اپنی غفلتوں کو اتائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کی تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے اس لئے جلد سے جلد یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں کہ پروردگار مجھے صحیح قدم اٹھانے کی توفیق آمین سمع آمین رضوانہ صاحبہ کا بھی خواب ہے اور خواب میں وہ خوبصورت چاند دیکھتی ہیں نیچے بہت خوبصورت نہر بہتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہر میں ڈوپتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کے تابعے کیا ہو سکتی ہے اگر کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے خواب بیان کرنا ہو تو ہم ان سے پوچھیں کہ آپ حاملہ تو نہیں ہیں اگر کوئی حاملہ ہے اور وہ ایسا خواب دیکھتی ہے تو اس کے لئے اس کا مطلبی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا لیکن یہ بہرحال چاند دیکھنا اچھے علامت ہے پانی دیکھنا بھی اچھے علامت ہے لیکن یہ اگر صرف نہا رہی ہیں تو اچھے علامت ہے اور اگر ڈوب گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے نواز پناہ پڑھ کے اور کوئی صدقہ کر کے دعا کی جائے اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے شبو صاحبہ کا ہمارا کچھ دن پرانا ایک سوال ہے مختصر سے سوالیں کم چاہتے ہیں کہ یہ قرض بھی ہم سے ادا ہو جائے پلاسٹک کے برطن سے غسل کرنے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ صحیح ہے نہیں دیکھیں پلاسٹک کے برطنوں میں کھانا پینا تو مناسب نہیں ہے طبی لحاظ سے لیکن نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لئے خواب کے تعلق سے آپ نے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی ہے بہت ساری اہم باتیں ہمیں پتا لگی ہیں لیکن یہ سلسلہ یہی پر مکمل نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کل بھی وسط دیں گے بہت بہت شکریہ تو ناظرین راہ نجات میں آج کیلئے بس اتنا ہی اپنے میز بانہ تھرکو اجازت دیں